اسلام علیکم دوستو زیتر ایڈ پو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سہید ایمان راجبوت اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکسٹین کانفرنس بیلڈنگ ایکٹیوٹیز کے بارے میں تو چلتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی جو ہے وہ مطلب مجھے بیٹ کمیٹس کیے کہ کوئی سبسکرائب اور لائک نہیں ملے گا اس طرح کی ورڈنگ یوز کی ہے تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا میری محنت اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو کومنٹ باکس کو مجھے بتایا کریں اس طرح کی بیٹ کمیٹس سے کچھ نہیں ہوگا مجھے امپروومنٹ کیا کرنی چاہیے یہ مجھے بتا دیا کریں کہ میری ویڈیو میں کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو نہیں پسند آئی جو نہیں ہونا چاہیے تھی تو آپ مجھے بتا دیا کریں انشاءاللہ میں بہتر کروں گا اپنے آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے چینل کو جو ہے میں گروم کرنے کی کوشش کروں گا تو چلت اپنے بھی لوگ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی آپ کا سوال بنتا ہے تو بیٹ کمنٹ سے بہتر ہے کہ مجھے بتا دیا کریں کہ آپ لوگ کو کیا چیز جو ہے وہ نہیں پسند آئی ہے کیا چیز جو ہے وہ امپروپ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں بیلڈنگ کانفیڈنگ ایکٹیوٹیز میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ڈو سمتھیں یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب کچھ نہیں کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں یا تو موبائلیوز کرتے رہتے ہیں یا پھر کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے مدک آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے لائک فور اگزابل کوئی بھی آپ کا کام ہوتا ہے گھر کا کسی بھی طرح سے تو آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں نمبر دو پہ نمبر دو پہ ہم بات کریں گے واک ٹیل اسمائل انڈ لک ادرس انڈی آئیز آپ کو جو ہے وہ ایک اگر آپ کے پاس جو ہے ٹیلیس ہے یعنی چھت ہے آپ چھت پر جا کر جو ہے وہ ایک لمبی واک کر سکتے ہیں دوسری بات اس کے ساتھ اگر آپ اسمائل کرتے ہیں واک کے ساتھ اگر آپ اسمائل کرتے رہیں گے تو آپ کے جو مائنڈ کا جو کیمیکل ہے وہ ایکٹیو رہے گا جو آپ کو خوش رہنے پر مجبور کرے گا یعنی اس ریس آپ کا جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور دوسروں کے آئیز میں دیکھتے رہے کہیں پر بھی ہوں آپ دوسروں کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر بات کیا کریں اس کا مین کونسپٹ آب دا کونفیڈنس کونفیڈنس ڈیولپنگ سٹارٹ ہی دوسروں کی آئی کونٹیکٹ سے ہوتا ہے کہ آپ کے آئی کونٹیکٹ کتنی جو ہے وہ ایکٹیو ہے تو اس کا بلکل خیال رکھیں نمبر تین پہ ہے ایچ تیگریئیٹ وون سمال ٹاکس ٹو سٹریج بیونڈ یور کمفرٹ زون آپ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک ٹاسٹ رکھیں جس میں آپ جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر جا کر جو ہے وہ اپنا کام کریں یہ آپ کے لئے بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ جو ہے اس طرح سے کوئی آپ کام کرتے ہیں تو دیفنیٹلی جو ہے وہ آپ ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گروم کر سکتے ہیں نمبر فور نمبر فور پہ ہم نے بات کرنی ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ وہ کرنا ہے جو آپ نے ایسپیکٹ نہیں کیا ہو مطلب جو آپ نہیں کرتے ہو اس کو جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے بھلے وہ آپ کو جو ہے وہ گھر پہ کر سکتے ہیں بھلے وہ آپ جو ہے وہ مطلب اپنی اسٹریڈی سے ریکوائیڈ جو ہے وہ آپ نے ایسپیکٹ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہوگا لیکن آپ اس کام کو جو ہے وہ ترہا ترہا ملک الگرک طریقے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں this is the main function of the confidence body language body language میں بھی یہ چیز کام آتی ہے کہ آپ کس کس طرح سے جو ہے ہر ایک ایک انسان کی capability اور abilities کو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں number 5 number 5 میں ہمیں بات کرنی ہے seek out uncomfortable situations to help you grow کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے comfort zone سے نکل کر جو ہے uncomfortable situations میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ زیادہ grow کریں گے یعنی جیسی بھی situation آتی ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو حل دیکھنا ہے آپ کو ہر ڈھونڈنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سیچویشن سے اس problem سے آپ جو ہے وہ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں کرنا ہے create a good self image اپنی self image جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی رکھنی ہے اور دوسرے کے سامنے اتنا ہی بولی ہے جتنی ضرورت ہو بلا وجہ کسی سے گفتگو کرنا بلا وجہ کسی کی معاملہ آپ نے بولنا this is not for you and confidence سے اس لیے گرتا ہے کیونکہ دوسرا بندہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور جب انسان پسند نہیں کرتا تو پھر وہ آپ کو ignore کرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے جو ہے وہ ignore کرنے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ demotivate یا depresed فیم کریں گے اس کے بعد ہے number seven number seven پہ ہم نے بات کرنے ہے be positive ہمیشہ positive رہی ہے ہر انسان کے لیے اپنے لیے بھی خود کے لیے بھی اور ہر انسان کے لیے جو بھی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ positivity جہاں پر ضروری ہوتی ہے ہمیشہ be positive رہی ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی number eight number eight پہ ہمیں بات کرنے تھی speak slowly and distancely کوشش کریں کہ آہستہ بات کریں اور آہستہ بات کرنے کے ساتھ جو ہے وہ ایک distance پہ بات کریں کسی کے مو پر آ کر یا پھر جلدی جلدی بولنا this is not good for you یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے اگر جو ہے آپ وہ تیزی سے بات کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ چیخ کر جو ہے وہ مو پر آ کر بات کرتے ہیں this is not good for you تو آپ کو جو ہے وہ speak slowly یعنی آہستہ بولنا ہے اور distance کے ساتھ بولنا ہے اس کے بعد number nine یعنی study your expertise daily اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کی study کرنے کی کوشش کریں کہ آپ میں کیا چیز بہتری کی ضرورت ہے اور کیا چیز آپ کو جو ہے وہ daily جو ہے وہ کرتے رہنا ہے number ten پہ ہم نے بات کرنی ہے achieve small easy to attend goals to help you feel successful ہمیشہ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے steps سے جو ہے وہ شروعات کریں اگر آپ جو ہے وہ بڑے بڑے goal تو کر لیتے ہیں لیکن بڑے بڑے goal سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ unsuccessful feel کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت جلدی depression اور stress آ جاتا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا achieve small easy to attend goals to help you feel successful یہ آپ کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو goal ہوتے ہیں ہمارے life کے وہ ہمیں successful بناتے ہیں number eleven پہ ہمیں بات کرنی ہے change one small habit daily ہمیشہ یاد رکھیں روزانہ کوئی ایک اپنی جو ہے وہ habit جو ہے عادت جو ہے وہ change کریں جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے زندگی کے بہت سارے کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں number twelve at the end of the day write down five things you are grateful for آپ جو ہے وہ جب بھی رات میں سویں تو کوشش کیا کریں کہ جو ہے پانچ چیزیں جو ہے وہ ایسی لکھیں جو آپ نے دن میں بہت اچھی کیے ہوں اس سے آپ کو ایک تو positivity ملے گی دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی چیزیں جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں ایسی پانچ چیزیں جو زندگی میں آپ کو جو ہے وہ بہتر بنائیں گی اور بہتر بنانے کے ساتھ جو ہے آپ کو بتائیں گی کہ you are the best one for this آپ اس کے لیے بہت اچھے ہیں تو یہ number twelve پہ تھا اب ہم بات کریں گے number thirteen number thirteen پہ ہمارے پاس ہے decorate your living and work space مطلب یہ کہ مطلب اپنے work place کو اور living place کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے بلکل clean رکھنا ہے بلکل بھی آپ کو جو ہے وہ گندہ نہیں رکھنا ہے un proper ہوتا ہے وہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس سے رکھنے سے نہ تو آپ کام سے ہی کر پائیں گے دوستے بات یہ کہ آپ کو وہ جو چیزیں جو عریب قریب آپ کے پڑی ہوں گی رکھی ہوں گی وہ آپ کو distract کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے آپ اپنا کام جو ہے وہ اچھا نہیں کر پائیں گے تو کوشش کریں کہ اپنی جگہ کو ہمیشہ صاف سترہ رکھیں clean رکھیں اور زیادہ تر جو ہے وہ جو چیزیں آپ کے پاس عریب قریب ہوں انہیں کوشش کریں avoid کریں اور اپنی place کو جو ہے وہ بلکل clean رکھ کر اپنا صرف جو اپنی کام کی چیزیں ہیں جو best کام کی چیزیں ہیں بس وہی آپ جو ہے وہ سامنے رکھیں number 14 پہ ہمیں بات کرنی ہے exercise exercise کے لئے ہمیشہ یاد رکھیں exercise ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ آگے بھڑھنے کی جو ہے وہ قوت دیتی ہے exercise آپ کو ہمیشہ healthy رکھتی ہے fit رکھتی ہے اور آپ کی ہر کام کو جو ہے وہ easy بنانے کی کوشش کرتی ہے تو کوشش کریں اپنی exercise کو روٹین میں لائیں اور جو ہے وہ آگے بھڑھ کر جو ہے وہ اپنی exercise کو جو ہے وہ grow کریں اس کے بعد ہے number 15 number 15 پہ ہمارے پاس ہے try a new path ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جس بھی path میں ہیں تو new path جو new راستہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ملے گا اس کی کوشش کیا کریں تو اس طرح سے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا new path یعنی آپ کا جو راستہ ہے ہر انسان کے لئے وہ راستہ ضروری ہوتا ہے جس پر اسے کامیابی ملتی ہے تو اس طرح سے اگر جو ہے وہ آپ try a new path اپنے راستوں کو دیکھیں گے کہ آپ کس کس طریقے سے کہاں کہاں تک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچ سکتے ہیں اپنے راستوں کو تلاش کریں اپنی success سے نکل کر جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ بہت بہترین طریقے سے جو ہے اپنی ہر successful life میں جو ہے وہ interest پیدا کر سکتے ہیں number 16 پہ ہم بات کریں گے be nice to others be nice to others سے مراد یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے جائے لیں ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے رہیں اور دوسری بات یہ کہ جتنی help ہو سکے آپ کی دوسروں کے ساتھ وہ ضرور کریں یہ be nice to others سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے ان رٹن آپ کو جو ہے وہ اچھا ہی ملے گا تو اس سے آپ بے فکر ہو جائیں گے آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا اگر آپ اچھے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا اور آپ کی سکسائل جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ گروہ کرے گی آپ آکے جائیں گے یہاں پر ہم نے بات کی ہے 16 کانفیڈنس بیلڈنگ ایکٹیوٹیز کی جس کے اندر میں نے آپ کو کمپلیٹ سکسٹین جو ہے وہ ایکٹیوٹیز آپ کو بتا دی ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا مد بھولیے گا کہ آپ کو کون سی ایکٹیوٹیز کے اندر بہت پسند آئی ہے اور آپ اسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں جلدی سے جو ہے وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز جو بھی آتی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ